منتخب عوامی نمائندوں منتخب عوامی نمائندوں کے اساساجات پبلش کرنے کا مسئلہ آیا پبلک کرنے کا سامنے لانے کا ظاہر کرنے کا مسئلہ آیا تو اس پر ارکان جو ہیں انہوں نے ہاتھ جوڑ لیے کوئی چیخہ کوئی چلایا کسی نے دعائی دی کسی نے کہا کہ مائی باب اگر ایسا کریں گے تو ہم تو رہنے کے قابل نہیں رہیں گے یعنی کتنی دولت ہے تو چیخ رہے ہیں نا مدہ کیا ہے کہہ کے آ رہے ہیں کہ جی اگر ہمارے اساساجات دیکلئر کر دی زاہر کر دیے گئے یعنی پبلک کر دیے گئے شایع کر دیے گئے تو پھر ہم پاکستان میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے پھر ہمارے بچے اغوا ہو جائیں گے فاروق ایچ نائک پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں انہوں نے یہ بات کی اس کی تائید میں سوچ رہا تھا کہ حکومت جو ہے اس کی کرے گی مخالفت تحریک انصاف کی حکومت آپ کو پتہ ہی ہے کہ عمران خان صاحب کا تو بیان یہی ہے کہ پاکستان میں سیاست میں جو دولت ہے میں اس کا خاتمہ کروں گا اور ابھی بھی وہ جو راول پنڈی سے ایک تحریک انصاف کے ایک منتخب ہوئے ہیں آزاد کشمیر کے سیٹ پر وہاں پر جو ویلی اور جمعو کی سیٹ ہے اس سیٹ پر تحریک انصاف کے جو ایک صاحب وہاں پر منتخب ہوئے ہیں اس کے لئے کہا گیا کہ جناب عمران خان صاحب نے ایک رکشہ والے کو ٹکٹ دیا اور اس کے بعد جو پریس کانفرنس ہو رہی تھی فواج چودری کی اور علیہمین گنڈا پور وہ گالیوں والی سرکار علیہمین گنڈا پور کی جو پریس کانفرنس اس میں بھی یہی کہا گیا کہ عمران خان نے تو غری لوگوں کو ٹکٹ دیئے ہیں بڑے بڑے جو الیکٹیبل سے ان کو ٹکٹ نہیں دیئے تو وہ سارا میرے ذہن میں تھا جب میں خبر پڑھ رہا تھا کہ یہاں پر تو پی ٹی آئی والے سرکار مخالفت کرے گی ان کے کوئی نمائندے بیٹھے ہوگے کمیٹی میں تو انہوں نے کہا ہوگا کہ نہیں 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 ایسا نہیں ہوگا آپ نے دولت کٹھی کیا تو بتائیں قوم کو سارا سب کو پتا ہوگا کس کے پاس کتنے پیسے لیکن علی وزیر مملکت علی محمد خان نے حمایت کی فاروق اچھنائک کی اس تجویز کی کہاں جی اس کو پبلک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کو ضرورت ہوگی کہا گیا جس کو ضرورت ہوگی وہ الیکشن کمیشن سے رابطہ کر کے اپنے نمائندے کی متعلق معلومات لیز لی تاج ادر صاحب نے بات کی انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ جو صدارت کر رہے تھے جلاس کی انہوں نے کہا کہ مسئلہ عام ہے کراچی میں بھی اس طرح کی صورتال پیدا ہوتی رہتی ہے لوگوں کو فون کالز آتی رہتی ہیں افغانستان سے فون کالز آتی ہیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے ایسے ہوتا ہے پاکستان میں کوئی دولت مند جو ہوتا ہوتا ہے اگر عمرو مان کی صورتال اب تو کیونکہ افغانستان کی وجہ سے اور ہمارے معاملات گڑھ بڑھ ہونے کی ہے نا وہ خدشہ ہے کہ گڑھ بڑھ ہو سکتے ہیں تو اس وجہ سے بھی ظاہر ہے یہ حال جو ہے جو میرے دماغ میں اٹھا کہ سیاستدان یعنی منتخب عوامی نمائندے یعنی حکومت یعنی اپوزیشن یعنی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ پارلیمنٹی کمیٹیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو فیصلے کرتے ہیں جو قانون بناتے ہیں وہ انتظامیاں کو چلاتے ہیں تو وہ اگر خود غیر محفوظ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے تو وہ قوم کو بتائیں کہ ایک عام آدمی عام ایک تاجر عام ایک پیسے والا آدمی وہ کیسے محفوظ ہوگا یہاں پر تو ویسے بچیاں محفوظ نہیں ہیں یہاں پر عورتیں محفوظ نہیں ہیں گھروں میں محفوظ نہیں ہیں بازاروں میں محفوظ نہیں ہیں برکے میں محفوظ نہیں ہیں پردے میں محفوظ نہیں ہیں جانور تک محفوظ نہیں ہیں ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا ایک بکری کے ساتھ بدفیلی کی خبر مطلب کیا تو خیر تو انہوں نے قانون بنانے ہیں اور یہ یہاں بیٹھ کر اپنی خال بچانے کے لیے سوچ رہے ہیں معذرت کے ساتھ سارے بیٹھ کر تو تحریک انصاف تو نئی تبدیلی والی سرکار تھی نا یہ تو انہوں نے تو کوئی نیا نعرہ دیا ہوا تھا کہ ہم نے تو سارا کچھ تبدیل کر لینا ہے ہمارے وزیراعظم تو سائیکل پر آئیں گے تو یہاں پر اپوزیشن کی بات کرنے کی دیر تھی اور تحریک انصاف والے بھی لگ گئے لائن میں بہت مال ہے بھائی بہت دولت کمائی ہے اگر کبھی حساب پتا چلے گا آسمان جہانگیر کیا کرتی تھی کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے سیاستدانوں کی کرپشن پھر کچھ بھی نہیں نظر آئے گی وہ ایک الگ بات کیونکہ ابھی مدہ سیاستدانوں کا ہے لہذا اس وجہ سے میں سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں اور اس وجہ سے بھی کر رہا ہوں کیونکہ سیاستدانوں نے یہ سارے ساری چیزیں چلانی ہیں سیاستدانوں نے بہتریاں لانی ہیں اور محفوظ رکھنا ہے ملک کو اور اپنے آپ کو بھی اس لیے جب یہ پارلمانی کمیٹیوں میں بیٹھ کر وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس دولتی اتنی ہے کہ ہم اگر ظاہر کریں گے تو ہمارے بچے اغواہ ہو جائیں گے یہ کمال ہے نا پھر تو بارحال تو اس کمیٹی میں باقی معاملات تھے وہ جو ارتخاب اصلاحات وغیرہ کے تھے تو اس میں ایک ہوا جناب اچھی چیز سامنے آئی ہے جو تجویز ہے وہ یہ ہے کہ جو دھاندلی کرنے والے ہوں گے الیکشن سٹاف ہوگا اس کو چھے ماہ کے بجائے تین سال قید کی سزا ہونی چاہیے ہاں بہت کم سزا ہے بھائی دھاندلی کر کے پورے کے پورے حلقے کے عوام کا نمائندگی کا حق ان سے چھین لیں اور آپ تین ماہ جیل کاٹ کے اور جس کو آپ نے جتوائے اس سے پیسے پوسے ایک ارب روپے کے وزیراعظم بنتا ہے نا جی آزاد کشمیر کا وہ جو پتا چلا کل میں دیکھ رہا تھا ٹی وی ایک شو میں تنویر علیہ صاحب کو اب وہ کیونکہ ان پر الزام ہے ہمیں نہیں پتا کہ انہوں نے کیا ہے کہ نہیں کیا لیکن میں دیکھ رہا تھا ٹی وی شو پہ کہ بہت بڑے صحافی بیٹھے ہوئے تھے میں نام نہیں لیتا میرے سارے سینئر ہیں سارے محترم ہیں میں نے وہ جب دیکھا کہ تنویر علیہ صاحب کو لائن پہ لیا گیا تو میں نے اس پہ آن کر دیا بیوٹ سار ٹی وی تو آڈیو میں نے چلا دی تو میں پانچ سات منٹ کی ان کی گفتگو تھی میں سن رہا تھا کہ یار یہ کوئی صاحبی سوال کرے گا کہ وہ ایک عرب کی کہانی کیا ہے سوال کیا ہو رہا ہے جی آپ کے اساسے کتنے ہیں آپ نے ڈیکلیئر کی ہیں یار ایک جنرلیسٹ اگر یہ پوچھتا ہے کہ جی ایک بندہ جو الیکشن لڑ رہا ہے اس سے یہ سوال کرے کہ جی آپ نے اپنے اساسے ڈیکلیئر کی ہیں آپ کے اساسے کتنے ہیں تو اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں کہتا جی میں نے اساسے الیکشن کمیشن میں ڈیکلیئر کر دیئے ہیں وہ خیر اس نے تو کہا کیونکہ اس کو اپنے شو آف کرنے کا پیسے کا بہت شوق ہے وہ تنویر علیہ صاحب کو تو انہوں نے تو کہا کہ جی میں ملٹی بلینر ہوں میرے تو پتہ ہی نہیں ہے مجھے مجھے یاد نہیں میرے کتنے اساسے ہیں میری کتنی دھندولت ہے تو انہوں نے یہ کہہ دیا لیکن صحافیوں کی زبان پر یہ سوال نہیں آیا جو سب سے بڑا تنازعہ تھا پتہ نہیں کس طرح کی صحافت ہو رہی ہے بارات تو جناب معاملہ یہ تھا اور اس کے بعد اب اگلا جو مدہ ہے اسی سے سیاستدانوں کو تو فکر ہی نہیں ہے کہ ملک میں چل کیا رہا ہے نہ حکومت کو فکر حکومت تو خر کر رہی ہے اپوزشن کو بھی فکر نہیں ہے ورنہ یہ معاملہ کوئی پارلیمنٹ میں اٹھے پارلیمنٹ کے لوگ کوئی اپوزشن بولے کوئی کوئی پریس کانفرنس ہو کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ جناب اب اٹھائیس کو جیڈیشل کمیشن کا اجلاس بلا لیا گیا ہے کل میں نے بتایا تھا اس اجلاس میں الیویشن ہونی ہے سندھ کے پانچویں نمبر سینیورٹی پہ پانچویں نمبر والے جج مسٹر جسٹس محمد علی مظہر صاحب کی اور سپریم کو پاکستان بار کاؤنسل سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن اور سندھ کی تمام بارس نے سٹرائک کی کال دے دی ہے اٹھائیس کو پھر تیرہ کو اجلاس ہوا تھا جس میں معاملہ ڈیفر ہوا تھا تیرہ کے اجلاس کے دن بھی سٹرائک تھی اب دوبارہ وقلا نے سٹرائک کی کال دے دی ہے پرسوں سٹرائک ہوگی ملک بھر میں وقلا کی کہ چیف جسٹس آف سندھ جسٹس احمد علی شیخ کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے سینیورٹی کا جو اصول سپریم کورٹ کے فیصلوں میں ہے اس کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے مجھے میں نے جو کل یہ ویڈیو کی تھی تو مجھے پتا تھا کہ سینیورٹی سپریم کورٹ میں جو یہ ہوتی ہے الیویشن ہوتی ہے یہ فریش اپائنمنٹ کے طور پر لی جاتی ہے لیکن سپریم کورٹ مجھے کچھ دوستوں نے کہا میں نے بہت سے قابل وقلا سے بات کرنے کے بعد یہ ویڈیو کی تھی اور جس میں میں نے عابد ساکی پاکستان بار کاؤنسل کے سابق وائس چیئرمن ہمارے دوست ہیں میں نے ان سے تفصیلی سمجھی تھی بات اور ان سے ڈسکس کی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جناب یہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے ہیں الجہاد ترسٹ کے سور ایک اور فیصلہ انہوں نے بتایا تھا جن کے تحت سینیورٹی کا اصول اپلائی کیا گیا تھا پھر یہ ہوتا ہے کہ سرکار کی مرضی ہو تو سینیورٹی کیا اصول اپلائی کر لیتے سرکار کی مرضی ہو تو اس کو فریش اپائنمنٹ کے طور پر اپلائی کر لیتے لیکن ایک بندہ ایک وکیل جب جج بنتا ہے اور جج سے وہ چیف جسٹس بنتا ہے سوبے کا تو وہ تو سب سے زیادہ قابل ہوگا اس وقت کے ججوں میں جو چیف جسٹس ہے باقی بھی قابل ہوں گے تو پھر اصول اگر اہلیت کا ہے تو بھی سینیر کیونکہ وہ چیف جسٹس ہے اور اصول اگر فریش اپائنمنٹ کا ہے سینیورٹی کا ہے اور جا فریش اپائنمنٹ کا تو بھی اہلیت تو آئے گی اہلیت سے ادھر تو نہیں آگے پیچھے تو نہیں جائے گا ثواب دید اگر ہمارے انتظامی جو جن کے پاس کلی اختیار ہے ملک چلانے کا اگر ہم اس طرح کی اپائنمنٹس ان کی ثواب دید پر نہیں چھوڑتے تو یہاں پر کیا اسی وجہ سے سپریم کورٹ کے فیصلے آئے تھے جو مجھے عبد ساکی صاحب نے بتایا کہ اسی وجہ سے فیصلے آئے تھے کہ سینیورٹی کا اصول اپلائی کیا جائے تاکہ جو خدشات ہوتے ہیں وہ نہ رہے تو سینیورٹی کے اصول کہ برخلاف جا کر جو اپائنمنٹ یا ایلیویشن کی جا رہی ہے محمد علی مظہر صاحب کی وہ بہت قابل احترام جج ہوں گے ہمارا کوئی نہیں مسئلہ لیکن اشو ہے وکلا کا تو اس پر وکلا نے کل جب اجلاس ہو رہا ہے تو پھر سٹرائک کی کول دے دی ہے بلک بھر میں اور یہ کہا گیا ہے کہ اجلت میں کیا جا رہا ہے اب اجلت کیا ہے اجلت یہ ہے کہ جناب جو جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے اس میں جو ارکان تھے جو اس اپائنمنٹ پہ ایسے ایلیویشن پہ اعتراض کر رہے ہیں جو جن کا ووٹ جسٹس احمد علی شیخ صاحب کی حق میں تھا ان میں سے ایک صاحب جو ہیں جو خود زیر اعتاب رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ اور ان کی اہلیہ وہ علی ان کو کرونا ہو گیا ہوا ہے تو وہ ہیں کورنٹائن میں تو اجلت جو ہمارے سینئر ہیں استاد ہیں سعید چودری صاحب انہوں نے یہ گتھی سل جائی کہ اچانک پندرہ دن کے اندر اندر جلاس کیوں بلایا جا رہا ہے تو انہوں نے یہ بات کہی کی اور انہوں نے یہ وجہ نکالی کہ کیونکہ وہ نہیں آ سکیں گے خیال یہ کیا جا رہا ہوگا سمجھ جائے جا رہا ہوگا کہ کیونکہ ان کو کرونا ہے تو پرسوں اٹھائیس کو وہ تو آ نہیں سکیں گے لہٰذا ایک مورٹ تو ان کا کم ہو جائے گا پاکستان بار کاؤنسل کے نمائندے ایک ہوتے ہیں اس میں جو فارمیشن ہے کل میں نے بتا ہی تھی چیف جسٹس صاحب ہوتے ہیں چار جج ہوتے ہیں سینئر موس اور پاکستان بار کاؤنسل کا ایک نمائندہ ہوتا ہے تو پاکستان بار کاؤنسل کی نامزدگی موجود ہی نہیں ہے تو وہ پہلے سے نہیں ہے اور ان کی موجودگی غیر موجودگی میں بھی جلاس ہو سکتا ہے تو یہ پتا چلا کہ جناب اس وجہ سے جو صحیح چیز صاحب کا خیال ہے کہ اس وجہ سے جلدی میں جلاس بلایا گیا ہوگا تاکہ اب معاملہ نبیڑ دیا جائے الیویشن ہو جائے گی ان کی اور پھر ان کو ایڈ آگ جج کے لیے کہہ دیا جائے گا اور پھر جیویشن کمیشن کا فیصلہ بائنڈنگ ہوتا ہے تو وہ کر لیں گے اور نہ وہ سندھائی کورٹ کے ٹیف جسٹس رہیں گے کیونکہ ٹیف جسٹس رہیں گے تو پھر میں نے بتایا تھا کہ سپریم جیویشن کاؤنسل میں موجود ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ بھی اچھے نہیں چاہیے تو لہٰذا وہ جلد بازی کی جارہی ہے اس وجہ سے جلد بازی کی جارہی ہے اور ایک اور جو سندھ میں چھے جج چھے ججوں کی اسامیاں خالی ہیں اور دو اور جج ریٹائر ہونے والے ہیں ان قریب آٹھ ججوں کی اسامیاں ہیں جو میں نے پتا کروایا سندھ میں وزارت قانون سے کہ ایشو کیا ہے تو پتا چلا کہ وہاں پہ جو فروغ نصیم صاحب ہیں فروغ نصیم نفیس شخص وزیر قانون متحدہ قومی مومنٹ کے اور الطاب بھائی کے لادلے الطاب بھائی کے مو چھوما کرتے تھے تو وہ فروغ نصیم صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے تھے کہ ان کی مرضی کے جج وہاں پر اپائنٹ کیے جائیں تو اس پر اعتراض کیا تھا احمد علی شیخ صاحب نے کہا تھا کہ نہیں جج ہوں کے قانون پر بھرتی تو بارحال میرٹ پر بھرتی تو بارحال تو یہ معاملہ یہ تنازع ہے جس وجہ سے جلد بازی میں ان کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے تاکہ نہ چیف جسٹس رہیں اور نہ الیویٹ ہو کے پرمنٹ سپریم کورٹ کے جج رہیں اے ڈاک کے جج بنتے ہیں تو چلے جائیں تو اس پر ظاہر ہے یہ سارا پاکستان بارکانسل ایک ایک چیز سے واقعہ فعلیازہ انہوں نے کل پھر سٹرائک پرسوں پھر سٹرائک کی کال دے دی ہے اور جو کال دی ہے اس میں فواد چودری صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ اہمکانہ ہوتا ہے یہ سینورٹی والا اصول میرٹ ہوتا ہے اور سینورٹی کا اصول اہمکانہ ہوتا ہے جس میں بھی میں نے گزارش کی کہ جناب جو چیف جسس لگ جائے تو وہ اس سے بڑا میرٹ اور کیا ہوتا ہے ان کی بھی مضمت کی گئی ہے اور ویسے فواد چودری صاحب ادھر تو اہمکانہ بات تو کہہ رہے ہیں اہمکانہ لیکن مجھے یاد آیا فواد چودری صاحب کا بیان جو دیتے رہے کہ جی پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر میں ٹوٹل آٹھ کے نہیں ریٹ ہے آٹھ گیارہ تو جیت گئے ہیں فواد چودری صاحب ان لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہے یہ لوگ عدلیہ پر دباؤ ڈال کے اپنی مرضی کے ججے لگا رہے ہیں جو جس وقت مرضی چاہے مجھے کچھ بھی بول لیتے ہیں یعنی آج جب پیپلز پارٹی کے گیارہ کینیڈیٹ جیت کر آ گئے دو پر ریکاؤنٹنگ ہے تیرہ تو یہ ہو گئے اور میں نے گزارش کی تھی تیرہ تالیس کینیڈیٹ سے لیکن فواد چودری قوم کو کہتے رہے کہ آٹھ کے نہیں ڈیٹے ہیں ان کے آٹھ کے نہیں ڈیٹے ہیں ان کے چیخ رہے ہیں اتنے بڑے اب میں کیا کہوں اس لفظ کو بس یہیں پہ ختم کروں گا کہ یہ لوگ ملک چلا رہے ہیں اور یہ لوگ جج لگا رہے ہیں اپنی مرضی کے اب تک ہی لیتنا ہی اللہ حافظ